اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ ویڈر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلوماتی ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلوماتی کٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نفع نقصان چوری بغیر کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لیے بنایا جا رہی ہے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایسے ریکویس کروں گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دمائیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹی پیچھن آپ کو ملتا ہے تو ویڈیو جیسا کہ آج کل ہم آج بات کر رہے ہیں ایکسوڑیس والٹ سے لیٹڈ ایکسوڑیس والٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک آنٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرتے ہیں انسٹال کیسے کرتے ہیں پرائیویٹ کی کہاں سے فائنٹ کرتے ہیں پرائیویٹ کی کوئی امپورٹ کیسے کرتے ہیں بیک اپ کو ری سٹور کیسے کرتے ہیں اور بیک اپ کو لیتے کیسے ہیں یہ ساری چیزوں کی انفرومیشن میں اپنے لاس ویڈیوز میں دے چکا ہوں امید ہے کہ آپ کو ایکسوڑیس والٹ سے لیٹڈ کافی کچھ سمجھ آ چکا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو پرابلم آتی ہے کسی بھی طرح کی تو میری آپ ویڈیو کے نیچے کومیٹس کریں کومیٹس میں مجھے پروپر ترکے سے پوری ڈیٹیل میں بتائیں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے جیسے لیٹس وز آپ سے انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو بیک اپ فریسز نہیں ملتے ہیں اور آپ ری سٹور کرنے جانے ہیں تو والٹ ری سٹور نہیں ہو رہا تو اگر آپ مجھے لکھیں گے تو امید ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی پرابلم کو پرابر ترکے سے سالف کر سکوں تو آج اب اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم اپنے جو ہے ایکسوڑیس والٹ میں ڈیپاؤزٹ کیسے کر سکیں ظاہرہاں آپ نے ایک اکونٹ بنا لیا ریسٹور کرنا بھی سیکھ لیا امپورٹ کرنا بھی سیکھ لیا اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسوڑیس والٹ میں ڈیپاؤزٹ کریں تو ڈیپاؤزٹ کرنے کے لیے آپ کو پوری انفرمیشن کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انٹرک دیکھنا ہے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے ہر ویڈیو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے قطعی طور پر ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں بریفلی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پراپرلی سمجھ آ سکے تو میں پہلے بھی انفرمیشن دے چکا ہوں کہ آپ میری ویڈیو میں جو بتائے گی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی پرسنل یوز میں نہ لائیں میرے ٹوالور فریسز میری پرویٹ کی میرے ایڈریسز کیونکہ یہ دیمونسٹریشن پرپس پہ ہیں یہ میں یوز بھی نہیں کرتا میں صرف آپ کو دیمونسٹریشن پرپس پہ اوپن کر کے دکھاتا ہوں اور پورا میتھڈ بتاتا ہوں اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب وہ آپ پرسنل یوز کے لئے یوز کریں گے تو یہ چیزیں سب یوزر کے پاس جاتی ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ سے ریکوست اگین کروں گا ان چیزوں کو پرسنل یوز کے لئے آپ نے بلکل بھی استعمال نہیں کرنا آج ہم لائب جو ہے ڈیپاؤزٹ کریں گے بلکل لائب دکھاؤں گا کہ ڈیپاؤزٹ کیسے ہوتا ہے ایکسوڈیس والٹ میں تو سب سے پہلے میں ایکسوڈیس والٹ کو اپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اور آج ہم ڈیپاؤزٹ کرنے جا رہے ہیں ٹی ایر ایکس ٹرون ٹرون جو ہم اپنے ایکسوڈیس والٹ میں ڈیپاؤزٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہی میتھڈ یوز کریں گے تو بیٹکون کو بھی ایسے ہی ڈیپاؤزٹ کرس پائیں گے اور باقی کسی دوسرے کرپٹو کنسی کو بھی اگر آپ ایکسوڈیس والٹ میں ڈیپاؤزٹ کرنے جا رہے ہیں تو ایسے ہی ڈیپاؤزٹ ہوگا آپ نے صرف میتھڈ کو فالو کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پروپرلی سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اپنے ایک آنڈ میں ڈیپاؤزٹ کیسے کرنا ہے والٹ آئیڈی تو پہلے میں نے بتایا وقت آپ نے فائنڈ کیسے کرنی ہے بیٹکوین کے والٹ آئیڈی ہوگی چینل نکی ہوگی کسی کی بھی ہوگی کیسے فائنڈ کی نہیں وہ میں نے آپ کو ساری انفرمیشن دی اور لاچ ویڈیوز آپ دیکھ لیں جاتے ابھی سب سے پہلے میں ٹرون کو سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹی آر ایکس ٹی آر ایکس میں نے سرچ کیا ہے دیکھیں میرے پاس ٹی آر ایکس ہے یہ میں اس کو کلک کرتا ہوں اب میں جب اس کو کلک کروں گا تو میرے پاس ٹی آر ایکس کا والٹ اوپن ہوگا یہ میرے پاس والٹ ہے ٹی آر ایکس کا یہ میرے پاس والٹ ہے ٹی آر ایکس کا اور اگر میں اب ایک سوڈیس والٹ میں ڈپازٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا میں اپنے والٹ ایڈریس کو یہاں سے لوں گا اپنے والٹ ایڈریس کو یہاں سے لوں گا یہاں سے کوپی کروں گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہوئے اب میں یہاں پہ کرتا ہوں اس کو رسیف ٹھیک ہے اور سیو کرنے کے پاس آپ یہ دیکھیں میرے پاس یہ میرا والٹ اڈریس ہے اس کو میرا والٹ اڈریس کہتے ہیں میرے آئی ڈی کہتے ہیں میرے والٹ کی آئی ڈی کہتے ہیں والٹ اڈریس کہتے ہیں آپ اس کو ایمیل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں جس سے پیسہ مکھوانا چاہ رہے ہیں اور اس کی ٹرانزیکشن اور بلوکچین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے ہم صرف ڈپاؤزٹ کے لیے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو ڈپاؤزٹ کے بارے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے میں اگر دوسری چیزیں بیچ میں ڈپائن کرنا شروع کر دوں گا تو آپ کو پروپرلی اس کی بھی سمجھ نہیں آئے گی تو اس کو اب سمجھنا ہے تو ویڈیو کو لازمی تک لازمی دیکھنا اپنے ہند تک اب میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں والٹ اڈریس کو اب یہ والٹ اڈریس میرے پاس کوپی ہو گیا ٹھیک ہے اپکی اور کوٹ سکینر سے بھی اس کو کوپی کر سکتے ہیں اب میں جا رہا ہوں اپنا اٹومک والٹ اوپن کرنے کیونکہ میرے پاس بیلنس پڑھا ہوا ہے میرے اٹومک والٹ میں تو میں اٹومک والٹ کو اوپن کروں گا اور وہاں سے بیلنس جو ہے وہ ٹرانسفر کروں گا اور اس میں ڈپاؤزٹ کروں گا مطلب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ڈپاؤزٹ سرلیٹڈ کہ ہم ایکسوڈیوس میں کیسے ڈپاؤزٹ کرنے تو ظاہر ہے کہیں سے آپ بھیجیں گے تو ڈپاؤزٹ ہوگا یہ بھیجنے والی ویڈیو کو آپ اپنے مائنٹ سے نکال دیں میں تو صرف پورا طریقہ آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اب میں نے یہاں پہ پیشوڈ انٹرک کر دیا اور اوپن والٹ کر دیا اب یہ ہمارے پاس دیکھیں ایکسوڈیوس والٹ جو ہے اوپن ہو گیا ابھی میرے پاس 58 سینٹ مطلب میں نے تھوڑے سی ڈپاؤزٹ کیے ہوئے اس کے اندر نا صرف آپ کو ڈیمونسٹریشن پر پس پہ دکھانے کے لئے لائے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں بھی ڈپاؤزٹ ایسی ہوتا ہے ٹیر ایکس کو میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس 19 ٹیر ایکس پڑے میں اس کو کلک کر رہا ہوں یہاں پہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اب ہم نے اٹومک والٹ سے سینٹ کرنا ہے اور ایکسوڈیوس والٹ میں ڈپاؤزٹ کرنا ہے بیسکلی ویڈیو ہے ڈپاؤزٹ کرنا ہے سیلیٹڈ کہ ہاں کن بھی ڈپاؤزٹ امونٹ این ایکسوڈیوس والٹ تو آپ نے اس چیز کو ماند میں لینا یہ اٹومک والٹ کو سائٹ پہ آکیں میں تو صرف سینٹ کرنا ہوں یہاں سے ڈپاؤزٹ کرنے کے لئے ایکسوڈیوس میں اب ہم نے جب سینٹ کرنا ہے تو ہم اس کو سینٹ پہ کلک کریں گے ہم نے ایکسوڈیوس کا ریسیب میں گئے تھے وہاں سے والٹ ایڈی لی اور اٹومک سم کریں سینٹ یہاں پہ میں کروں گا کلک تو میری والٹ ایڈی پیسٹ ہو جائے اب میں والٹ ایڈی کو ایک دفعہ کراس چیک لازمی کر لینا لیکن پہلے دو بڑڈ ٹی ٹی یو اور ایڈ والے دو ٹی وی ٹی وی اور ٹی یو مطلب یہ ہمارے والٹ اس کے اندر ہم نے پروپرلی پیسٹ کر دی اب میں سینٹ کتنے کرنا چاہا ہوں ٹھیک ہے ایک سینٹ بھی نہیں لگا مطلب ٹون کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بلکل مائن ہے بلکل مائن نہ ہونے کے برابر ہے اب دیکھے اگر میں پانچ سینٹ سینٹ کرتا ہوں تو کتنے پندرہ سینٹ بنتے ہیں ٹوٹل یو اسڈ میں پندرہ سینٹ پانچ ٹی ایک سینٹ کرنا ہوں تو یہ کوئی بھی فیس نہ ہوئی اگر میں اتنے سینٹ کرتا ہوں تو میرے پاس بیلنس کتنا رہے دے گا میرے پاس ٹوٹل بیلنس کا کر لیتے ہیں یہاں پہ سینٹ ٹی ایرس پہ میں نے کلک کیا اب یہاں پہ پوچھے پیس وڈ وہ جو میرا پیس وڈ ہے میں اس کو پیس وڈ دی دیتا ہوں جو اٹومک والیٹ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے دے دیا یہاں سے میں اس کو کروں گا کنفرم ٹھیک ہے کنفرم کرنے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ چک کر لینا آپ کو والیٹ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے کنفرم کرتا ہے دیکھیں اب ہو سکتا ہے سمٹم تھوڑا سا نا والٹ ٹائم دیتا ہے ریسیونگ میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک سوڈیس والٹ میں ڈیپاؤزٹ سیکسولی ہوا ہے یا نہیں ابھی یہاں پہ ہمارا ہوئی پیج اوپن ہوں ہم اس کو کرتے ہیں یہاں سے کراس کراس کرنے کے بعد یہ دیکھیں ویورس کتنی دیر لگی گئی تقریباً بات کرتے کرتے ہیں میں خدمت دس سیکنڈ لگیں گے ٹوٹل دس سیکنڈ دس سیکنڈ کے اندر ہمارے پاس تھرٹی ٹی آر ایکس رسیب ہو گئے ہیں مطلب سوری دس ٹی آر ایکس رسیب ہو گئے ہیں جو 0.30 USD کے ایکولنٹ بنتے ہیں کیونکہ ابھی تین سینڈ جو ہے نا ٹی آر ایکس کی پرائز ہے سٹم تو ابھی ہمیں دس ہم نے سینڈ کیا ہے وہاں سے تو یہاں پہ ہمیں دس کے دس پورے رسیب ہو گئے ہیں اگر ہم یہاں پہ جاتے ہیں یہ رسیب ہمارا ہے نا ٹھیک ہے یہ رسیب تھا سوری اگر ہم میں اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کرتا ہوں ٹرانزیکشن میں جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ رسیب کے لئے ہماری ٹرانزیکشن شو ہو رہا ہے وہ بتا رہا پورا ڈیٹا ہمیں ایکس اوڈیس میں بتاتا ہے کہ بھائی یہ ٹرانزیکشن آئی ڈی ہے آپ کا اور یہ اتنے آپ کے پڑے میں ہے اور اتنے بچ کے اتنے منٹ پر آپ کے پاس یہ ڈیٹا جو مطلب یہ امونٹ جو رسیب ہوئی ہے مطلب پوری ڈیٹیل آپ کے پاس ایکس اوڈیس میں آ جاگے یہ آپ نے دس ٹر ایکس اس میں ڈیپاؤزٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے اگر آپ بٹ کوئن کو ڈیپاؤزٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو صرف ڈیموسٹریشن بتا رہا ہوں آپ کہیں گے سر آپ نے تو میں سے ٹر ایکس کا بتا ہے باقی کوئن میں ہم نے کیسے ڈیپاؤزٹ کرنا تو وہ بھی اسی طرح ہی کرنا ہے بیٹی چی میں ہم ڈیپاؤزٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں ہم نے بٹ کوئن پڑے ہوتے ہیں بٹ کوئن پڑے ہوتے تو میں کیا کرتا بٹ کوئن پہ کلک کرتا سینٹ پہ جاتا اور یہاں پہ ڈی پیسٹ کرتا پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں مردہ ڈیپاؤزٹ میں بھیجتا ہوں وہ ابھی ڈیپاؤزٹ نہیں ہے میرے پاس اسی طریقہ جو طریقہ میں نے ٹرون کو سینٹ کرنے میں یوز کیا تھا وہی طریقہ بٹ کوئن کو سینٹ کرنے میں اور وہی طریقہ دوسرے کرپٹو کنسی کو سینٹ کرنے میں مردہ کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آگیا میں نے ایک سوڑیس میں ڈیپاؤزٹ کرنا تو وہ کیسے ہوگا انہوں نے تو مجھو ڈیپاؤزٹ میں بتایا تھا بٹ کوئن میں بھی دیکھے وہ ہی ہے ڈیپیسٹ کیا اماؤنٹ لکھی ہم نے اور یہاں پہ ابھی جو ہمارے پاس فرنڈ نہیں ہے فرنڈ ہوتا تو ہم یہاں پہ سینٹ کرتے ہیں فیس کتنی لگ رہی ہے ون پر نائن فرد یو ایس ڈی میں صرف دو ڈالر فیس لگ رہی ہے اگر آپ آدھا بی ٹی سینٹ کرتے ہیں اپنے کسی والٹ میں ہم یہاں سے اس کو سینٹ کریں گے کنفرمیشن ہو جائے گی اور آفٹر ٹو کنفرمیشن بعد ہمارے پاس بٹ کوئن کے اس والٹ میں ایک سوڑی اس والٹ میں یہاں پہ اماؤنٹ شو ہو جائے گی جیسا کہ ہمارے ٹی آر ایکس میں ہو رہی میں دوبارہ ٹی آر ایکس کو شو کرتا ہوں ٹرون کو جیسے یہ دیکھیں دس ٹی آر ایکس ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اسی طرح آپ دوسرے والٹ میں بھی ڈیپاؤزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے بٹ کوئن کیش میں کرنا ہے لائٹ کوئن میں کرنا ہے یہی میتھر آپ نے یوز کرنا یہی میتھر یوز کر کے آپ اپنے والٹ میں ڈیپاؤزٹ کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پروپرل اس کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے اپنے والٹ میں ڈیپاؤزٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے اس ویڈیو سے کسی بھی طرح کی انفرمیشن ملی ہے تو ویڈیو کو سوپ کرنے سے پہل ایپس ریکویسٹ کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سسکراب بھی کر دیں اگر آپ نہیں کیا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ میری نئے آنے والٹ ویڈیوز کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہا ہے تو ملتے ہیں اپنی کل کی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ